اس پر آگے میں وڑوں اس سے پہلے کچھ بڑی جانکاری درشوکوں کے ساتھ ساجہ کرنی ضروری ہے کہ پاکستان اور چین کے بیچ میں مدبیت تو اب کھل کر سامنے آگئے ہیں مدبیت کس طریقے سے سامنے آئے ہو اور اس کا اثر کیا ہوگا یہ بھی جان لیتے ہیں پاکستان چین میں مدبیت کھل کر اب سامنے آئے چین کی آلوچنہ سے پاکستان ناراض ہو گیا ہے پاکستان نہیں چاہتا یہ ناراضگی بنی رہے چین کی آلوچنہ سے پاکستان پر اثر ہوگا چینی ناگریکوں پر حملے سے چین لگاتا ناراض ہے اپنے لوگوں پر پاکستان میں حملے سے چین ناراض ہے اور اسی لیے سخت قدم اٹھائے ہیں پاکستان چین میں جو مدبیت ہیں اگر کھل کر سامنے آتے ہیں تو چین کا اپنا اسٹین لیکن پاکستان کے لیے نقصان چین کی آلوچنہ سے پاکستان ناراض ہو گیا ہے اور یہ آلوچنہ پاکستان کو پسند بھی نہیں آ رہی اپنے لوگوں پر پاکستان میں حملے روک نہیں پا رہا پاکستان اور یہاں چینی ناغریکوں کی سرکشہ آخر کیسے سنشد کی جائے گی یہ تمام سوال ہیں ایسے میں کرنل سنجیل شروعی مجھے آپ بتائیے پاکستان واقعی کھوکلا ہے سرکشہ کے لحاظ سے بھی باقی آردھک لحاظ سے بھی ایسے میں چین کے رحم و کلم پر پلتا ہے چین سے دوستی رکھنا اس کی کہیں نہ کہیں مجبوری بھی ہے اور اسی لیے مجبوری میں اس کے ہاتھ کی کٹ پٹلی بن کر وقت وقت پر ناچتا بھی ہے اب چین نے جو بڑا سٹینڈ لے لیا ہے یہ تو اپنی ناغریکوں کی سرکشہ کے لیے لیکن کیا آنے والے وقت میں یہ محض مدبھید کیا کسی دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے کیا پاکستان نے بیٹھے بٹھا ایک مسئیبت نہیں مول لے لیے رسنا جی اس کو یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو جو ہے سمجھنا ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو یہ ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے جب چین نے سی پیک منایا تھا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اس میں چائنہ کو جادے ضرورت تھی پاکستان تو انہوں نے پاکستان کو ڈیٹ ٹرپ میں فسا لیا اور اس کی وجہ سے چائنہ نے وہاں پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان نے بہت ہی جلدی میں صرف بھارت کو سبق سکھانے کے لیے اکسائچن دے دیا اور وہاں سے پورا پورا سی پیک کوریڈور آ رہا ہے اور چائنہ اس میں اتنا انویسٹ کر چکا ہے کہ چائنہ وہاں سے پیچھے بھی نہیں اٹھ سکا ابھی پرولم یہ ہے کہ وہاں پہ جو چائنیز ناغرک ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کی سیکیورٹی پاکستان کے لیے دینا بہت مشکل ہے پاکستان نہیں میں کہتا ہوں کسی بھی دیش کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے کسی دوسرے کنٹری کے آئے ہوئے لوگ کو سرکشہ دینا بہت مشکل ہے کیونکہ جب ٹیرریسٹ اٹیک کرتے ہیں تو اس کی انٹیلیجنس آپ کے پاس پہلے ہونی چاہیے تب ہی آپ اس اٹیک کو روک سکتے ہیں نہیں تو اٹیک روکنا آپ دیکھیں گے بھارت میں بھی کشمیر میں بھی جمہو میں بھی جگہ جگہ اٹیک ہو رہے ہیں تو اٹیک روکنا مشکل ہے لیکن اٹیک ہونے کے بعد اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے تو یہ اب پاکستان اور چائنہ کی دونوں کی مجبوری ہے پاکستان کرزے میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ وہ چائنہ سے پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ اگر چائنہ سے پنگا لے گا تو اگر چائنہ نے اس کے فائننشل مدد کرنی بند کر دی تو پاکستان بلکل ہی انٹرنیشنل ہی بلکل ہی ختم ہو جائے گا اب چائنہ کی مجبوری یہ ہے کہ چائنہ نے وہاں اتنا پیسہ لگا دیا ہے کہ چائنہ وہاں سے پیچھے نہیں اٹ سکتا تو یہ دونوں کی جو ہے ون ون سیچوئیشن دونوں کی لوس لوس سیچوئیشن ہے جس کی وجہ سے دونوں کی مجبوری ہے اب جہاں تک سوال رہا سیکیورٹی ایجنسیز کا اور اروین سکھ تیجاویشن صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بھارت کی ایجنسیز کو وہاں پہ جا کے بدد کرنی چاہیے اور بھارت کے لوگ جب وہاں پہ جائیں گے تو پاکستان کے لوگ ان کو ویلکم کریں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پر پرولم یہ ہے کہ وہاں پہ جو آئی ایس آئی ہے یا پاکستان آرمی ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گی کہ بھارت کی سرکشہ ایجنسیز یا بھارت کی کوئی بھی ایجنسی پاکستان میں جا کے پاکستان کو سیکیورٹی کے اوپر مدد کریں کیونکہ ان کے لیے یہ بہت ہی گہرت کی بات ہوگی بہت کی شرم کی بات ہوگی کہ بھارت کو جو ہے مدد کر رہا ہے وہ پاکستان کبھی نہیں ہونے دے گا تو یہ میں نے جیسے کہا یہ دونوں کی مجھولی ہے لیکن آپ نے ایک بڑے انویسمنٹ کا جو ذکر کیا ارون سنگھ تجاوت جی یہاں چین نے جو بڑا انویسٹ کر دیا ہے پاکستان میں اب چین کے لیے پاکستان میں رہنا مجبوری بھی ہے ضروری بھی ہے اور پاکستان بھی چین کی شرطوں کو مانے گا ہی اس کے پاس بھی اوپشن کچھ ہے نہیں رشنہ جی میں آپ کی اور کرنل صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ دراصل بلکل اتنا آسان بھی نہیں ہے چیزیں کیونکہ چین بہت حد تک اگر پاکستان کو دبا تو سکتا ہے پر یہ ہے کہ جب آئی اے میف سے اس کو جو انتراسٹی مدرہ کوش اس کا لگ بھگ جو وہاں سے اس کو کرچ چاہیے تھا اور اس کا جو اپنا جو ویدیشی مدرہ بندار ہے جب رکھ ہونے کی قدار پر تھا بلکل شیلنکا والی situation میں پاکستان پہنچنے والا تھا اب ایسی حالت میں امریکہ تھا جس نے پاکستان کو سارا دیا تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ چین کھولا کھیل کھیل سکتا ہے امریکہ کی طاقت ابھی اتنی کم نہیں ہوئی ہے چین کی طاقت بڑی ضرور ہے پر امریکہ کی طاقت کم نہیں ہوئی ہے تو وہ سب چھے آج بھی امریکہ جو ہے وہ وشف کا سب سے طاقتور دیش ہے حالانکہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سارے دیش ساتھ میں آ رہے ہیں اور بہت سارے جو شکتی دھروب بننے چاہیے وہ بن رہے ہیں تو وہ تو سارا کچھ چل ہی رہا ہے وہاں پہ پر ایک اور بات جو کرنل صاحب نے کہا اور اگر ہمارے یہ کاریکرم پاکستان کے درشک اگر دیکھیں گے تو انہیں بھی کافی خوشی ہوگی کرنل صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ دراصل پاکستان کا جو ایلٹ ہیں جو وہاں پہ آرمی میں ہیں یا ستہ کے اونچے شیخروں پر ہیں وہ خبھارت سے ہمیسا لڑائی چاہتا رہا ہے جب انڈیا ڈیوائیڈ ہوا تھا تب بھی جو بہت سارے اس کے علاقے ایسے تھے خاص کر سندھ یا جو خاص کر جہاں وہ سیمانت گانڈی تھے خان خانے صاحب تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پاکستان کی جنتہ نے کوئی بھارت کے بیواجن میں بہت زیادہ بہت سان نہیں دکھایا بہت کم پرسنٹیز تھے کہ انہوں نے ڈیویزن کے فیور میں دیا پاکستان میں بھی بہت سارے جو وہاں کا جو پڑا لکھا تپکہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ جو پارٹیشن تھا وہ گلت تھا وہاں کے جو پرانے وزیر آجم عمران تھان صاحب تھے انہوں نے بھی کہا کہ پارٹیشن پہ ہمیں دوبارہ سے ایسے استثمی میں آگئے کہ ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے خود کرکیٹر رہے ہیں بھارت آتے جاتے رہے ہیں تو وہاں کی عام عوام میں اگر کبھی ایسا کوئی ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھارتیوں کے خلاف کوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں جیسے کی سیکنڈ ورڈ وار کے ٹائم میں کوئی یہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یوروپین یونین بھی ون سکتا ہے پر آج وہ ایک حقیقت ہے کوئی دیش کسی سے نہیں لڑ رہا ہے جبکہ سیکنڈ ورڈ وار کے ٹائم ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو بھی وہاں کی جنتہ اور وہاں کی عوام کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور خاص کر یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے ڈیپلومیسی کے اس طرح پر ایسے اپائے کرنے چاہیے کہ بڑے بڑے جو پروڈیکٹس ہیں وہ بھارت کو ملنے بھلی اس میں فائدہ کم ہو پر اس کے جو دورگامی پرینام ہوں گے وہ کافی اچھے ہوں گے اور ابھی پاکستان جس حالات میں ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں تیار بھی ہو سکتا ہے اب یہ الگ الگ سیچویشنز پر بات ہم نے کر لیے لیکن ساتھی ساتھ کیوں بار بار یہ مدہ اٹھ رہا ہے کہ چینی ناگریکوں پر جو پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں اس سے چین آگے سترک رہنا چاہتا ہے اور کیسے یہ حملے ہوئے ہیں پچھلے کچھ وقت کا آنکڑا کیا یہاں اشارہ کر رہا ہے وہ بھی اپنے درشکوں کو سمجھاتے بتا دے اس کے بعد کنل سے روحی میں آپ کا روک کروں گی جس طریقے سے پاکستان میں سی پی سی پروجیکٹ میں چین کا بڑا پیسہ لگا ہے چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے اپنے مطلب کے لیحاظ سے لیکن ساتھ ہی ساتھ سرکشہ پر چین نے جو پرستاو رکھا ہے اس میں ہے کیا بیجنگ کے پرستاو میں سیدھا سیدھا یہ ہے چینی ناغریکوں کی سرکشہ کے لیے چین کی ایجنسیوں کی تیناتی مہا پر کی جائے اسی کو لے کر انومتی پاکستان سے مانگیا تنگواد روڈی افیانوں میں دونوں دیش ساتھ مل کر چلے تب اس پر پوری درہ سنکش لگ سکتا ہے یہ چین کا ماننا سمجھنا ہے سنیوک تو ہم لوگ کے لیے اپنی سینا اور سرکشہ ایجنسیوں کو پاکستان بھیج سکیں گے یہ چین کہہ رہا ہے کہ ایسا چین چاہتا ہے سنشت کرنی ہے یعنی کہ جو یوجنائے پر یوجنائے چل رہی ہیں جہاں بڑا انویسمنٹ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے چلے کام بھی ٹھیک سے چلے اور چینی ناغریکوں پر سرکشہ بھی نہ ہو اب کیوں پاکستان میں لگاتار حملوں کو لے کر خبر ہے پاکستان میں چینی عدیکاریوں پر حملے ہو رہے ہیں خیبر پکتونواں میں تو آتمکاتی حملہ ہوا پانچ چینی انجینئروں کی جان اس میں چلی گئی پانچ چینی انجینئر صرف یہی پر ان کی جان نہیں گئی بلکہ اور بھی یہ سنکھیا ہے سات اکٹوبر جب کراچی ائرپورٹ کے باہر دھماکا ہوا وہ بھی بڑا درابنا تھا ساتھی سات تاب دوہزار اکیس س دوہزار چوبیس کے بیچ میں اگر کل آنکڑے دیکھیں تو چینی عدیکاریوں پر کل ملا کر ہوئے ہیں سات بار حملے اور تیس چینی عدیکاریوں کی جان ان میں اب تک جا چکی ہے یعنی چین کے پاس یہ ڈیٹا بھی ہے اور چین ان حرکتوں پر نظر رکھ بھی رہا ہے جو ڈیٹا بتا بھی رہا ہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ ہو بھی رہے ہیں اور چینی انجینئرز کی چینی ناگریکوں کی جان بھی اس میں جا رہی ہے کرنل سنجی سروی یہ آنکڑے اشارہ کر رہے ہیں جس میں چین اپنے ناگریکوں کی سرکشہ کو تو دھیان میں رکھی رہا ہے لیکن چین کی نگاہ میں وہ سب ہی دھماکے وہ سب ہی حملے ہوں گے جو پاکستان میں الگ الگ جگہوں پر ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں پاکستان کے خود کے اپنے لوگ بھی سرکشت نہیں ہے پاکستان میں اپنے ہی لوگ ان کو سرکشہ نہیں دے پا رہے ہیں تو چینیوں کو کان سے سرکشہ دیں گے لیکن آپ کو ایک بات سمجھنے پڑے گی کہ یہ جو حملے کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سی پیک کوریڈور ہے یہ بلوچستان سے گنرتا ہے اور بلوچستان کے ناغریکوں کو خاص طور پر ان کی جو بلوچستان لیبریشن آرمی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان کو چائنہ کو بیچ دیا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ان کے جو منرل ریسورسز ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں اور وہی منرل ریسورسز کے چکر میں چائنہ جو ہے وہ اپنا سی پیک کوریڈور بنا رہا ہے تو بلوچستان والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جاتی کی گئی ہے بلوچستان پورا سب سے رچ سٹیٹ ہے مینڈلز میں اور ویسے اگر ان کی مالی حالت دیکھیں تو پاکستان میں سب سے گریب سٹیٹ ہے وہ گریب صوبہ ہے تو یہ چیز یہ مین کارن ہے اور اسی کارن سے جو ہے چینیوں کے خاص طور پر حملے ہوتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ چینی ہم کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں اب نہیں پاکستان آرمی کی کوئی بھی آرمی کسی دیش کی جس کے اندر تھوڑی بہت بھی شرم لیاج ہوگی وہ نہیں چاہے گا کہ سرکشہ کے لیے بھار کی ایجنسیز آ کے اور وہ اپنے ناغریکوں کو سرکشہ دے اس سے ساپ جاہر ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان سرکشہ ایجنسی جو ہیں وہ نکمی ہیں وہ اپنے کام میں پروفیشنل نہیں ہیں وہ کوئی بھی فوج نہیں چاہے گی تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ڈیسیزن ہوگا کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم چینیوں کو ان کی سرکشہ نہیں دے سکتے اس لیے چین اپنی سرکشہ ایجنسی بھیج رہے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کو ہاں کہنا اور ان ایجنسیز کے آنے سے پاکستان میں نہیں پورا ایریا ڈیسیز سٹیبلائز ہو جائے گا جو کہ نہ انڈیا چاہے گا اور نہ امریکہ چاہے گا کیونکہ چائنا کا مین مقصد یہ ہے جو ہے اس کے جو اٹھ کا جو سی پورٹ بن رہا ہے اس سی پورٹ کے اوپر وہ اپنا ملٹری بیس بنائے جس سے وہ پورے عربیان سی اور انڈیا نوشن پر نظر رکھ سکے تو اس لیے بھارت کو ہی پتا ہے امریکہ کو ہی پتا ہے کہ یہ شروعات ہے اس کے بعد وہ یہ ان کی تعداد چینیوں کی پاکستان میں بڑھتی جائے گی اور ایک سو ایسی آئے گی جب پاکستان کے اوپر چین کا انڈیریکٹ قبضہ ہو جائے گا جو کی نہ بھارت کے ہیٹ میں نہیں تو چین کا سپنا ہوگا چین بنا مطلب کے تو کسی کی مدد کرتا نہیں ہے اور اس کی مدد سے